اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پانچوی جماعت کی کتاب گلے لالا سے اپنا پانچوہ سبق پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 21 پر ہے پیارے بچوں پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا قصہ حضرت یونس علیہ السلام آج ہم قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی مشک کریں گے مشک میں ہمارے پاس سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کی معینی ہے بچوں یہ آپ اپنی کوپیوں میں لکھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس سبق کا مشکل لفظ ہے وہ ہے تعمیل کرنا تعمیل کرنا کا مطلب ہے پورا کرنا پھر ہے قبول کرنا یعنی تسلیم کرنا توبہ کرنا یعنی کسی کول و فیل سے باز رہنا کول بات کو کہتے ہیں اور فیل کام کو کہتے ہیں یعنی کسی بات یا کسی کام سے رک جانا باز رہنا یعنی کہ رک جانا بچوں پھر ہمارے پاس ہے تبلیغ تبلیغ کا مطلب ہے نصیحت کرنا لغزش غلطی کرنا مشورہ صلاح کرنا یہ ہمارے پاس حضرت یونس علیہ السلام کے سبق کے مشکل الفاظ اور ان کی معینی ہے اس کو اپنی کوپی میں لکھ لیں پیارے بچوں صفحہ نمبر 21 پر آخر میں ہمارے پاس ہے معروضی سوالات یعنی وہ سوالات جن کے جواب صرف ایک لفظ میں دینا ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے تو پہلا سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈیش نے نگل لیا تو بچوں حضرت یونس علیہ السلام کو کس نے نگلا تھا مچھلی نے مگر مچھ نے دریا نے یا کسی نے بھی نہیں جیسے کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تھا تو ہم مچھلی کے دائرے کو اس طرح پینسل سے بھریں گے پورا اور یہ جو لفظ ہے مچھلی اس کو ہم ادھر لکھیں گے اس طرح ٹھیک ہے بچوں اس طرح مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ڈیش ہو گئے بچوں وہ کیا ہو گئے تھے وہ طاقتور ہو گئے تھے بیمار ہو گئے تھے کمزور ہو گئے تھے یا ہشاش بھشاش تھے تو بچوں مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے کیا ہو گئے تھے وہ کمزور ہو گئے تھے ہم نے یہ کمزور لفظ پھر ادھر لکھنا ہے اس طرح ہم نے لفظ کمزور ادھر لکھ لیا بچوں ہمارے پاس تیسرا سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ ڈیش ہو گئے تو بستی کے لوگ شرمندہ ہو گئے شرمندہ کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے اور یہ لفظ آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے بستی کے لوگوں نے ایک ڈیش میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی تو بستی کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے تھے میدان میں میدان کا لفظ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے اور اس کو پینسل سے بھرنا ہے پیارے بچوں صفحہ نمبر 22 پر ہمارے پاس ہے سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھیں اس میں ہمارے پاس پانچ سوالات ہے اور ان پانچ سوالات کے جوابات آپ نے کوپی میں لکھنا ہے یہ آپ کی کوپی کا کام ہے اس کو ہم اس طرح اپنی کوپی میں لکھیں گے بچوں قصہ حضرت یونس علیہ السلام کے سوالات کے جوابات ہم کوپی میں کچھ اس طرح لکھیں گے سوال نمبر ایک ہے حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان کا مزاق اڑاتی تھی اس لیے پریشان ہو کر وہ بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے دوسرا سوال ہے کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دئیے اس کا جواب ہے لوگوں نے آپس میں یہ مشورے کیے کہ ہو سکتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوا ہو تو اس کو نکالنے سے ہم بچ جائیں گے بچوں ہمارے پاس تیسرا سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ کیا تھی بچوں اس کا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی تھی پیارے بچوں چوتہ سوال ہے کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دو بار کرا میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں تھے تو بچوں اس کا جواب ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ نورانی تھا اور وہ شکل سورت سے بہت نیک لگ رہے تھے اس پر کشتی والے انہیں دریا میں پھینکنے پر رضا من نہیں تھے بچوں پانچوہ سوال ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کا مفہوم لکھئے بچے آپ لوگوں نے اس دعا کی صرف معنی لکھنی ہے یعنی کہ مفہوم لکھنا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا مفہوم یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ اللہ کے اور آپ اللہ پاک ہیں میں بے شک قصروار ہوں